بسم اللہ الرحمن الرحیم question 1 electrolysis is a process in which the cations and anines liberated from the electrolytes are alpha پہ ہے hydrate اب سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ hydration کیا ہوتی ہے فرض کیا ہمارے پاس ایک compound ہے جیسا کہ copper sulfate cu so4 یہ کس state میں ہوتا ہے solid state میں اگر ہم اسے add کر دیں water میں تو یہ cu plus 2 ہو جائے گا aqueous اور so4 negative 2 ہو جائے گا یہ بھی کیسے aqueous اب دیکھیں یہ جو copper plus 2 aqueous ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ copper plus 2 کو water کے molecules نے گھیرا ہوا اب water dipole ہوتا ہے h partial positive o partial negative اور یہ کیا ہے ایک آئین ہے تو جب ایک آئین ایک dipole کے ساتھ interact کرتا ہے تو یہ forces کہلاتی ہیں iron dipole forces اسی طرح sulfate بھی ایک آئین ہے جبکہ water dipole ہے یہ این آئین ہے تو water کے h جو partial positive ہوتے ہیں ان میں interaction ہوگی یہ بھی کونسی forces ہے iron dipole forces لیکن water molecules کا اس طرح ions کے ساتھ interact کرنا اور ان کو surround کر لینا کیا کہلاتا ہے یہ کہلاتا ہے hydration یہ کیا کہلاتا ہے hydration کہلاتا ہے دوسری بات اس طرح سے یہ جو ہمارے پاس structure بنتی ہے اب copper plus 2 کا چونکہ size چھوٹا ہے sulfate کی نسبت اور charge 2 size ratio زیادہ ہے تو اس کو surround کرنے والے water molecules کی تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے تو اب copper plus 2 کو 4 water molecules surround کرتا ہے اور اسی طرح sulfate iron چونکہ اس کا size بڑا ہے charge 2 size ratio کم ہے تو اس کو surround کرنے والے water molecules کی تعداد بھی کم ہے تو اسے ایک water molecules surround کرتا ہے تو اس طرح یہ overall کیا بن جاتا ہے overall basically بن جاتا ہے cuso4 dot 5 h2o اب دیکھیں اس طرح کا کوئی بھی compound کہلاتا ہے hydrate اس طرح کا کوئی بھی compound کیا کہلاتا ہے hydrate کہلاتا ہے اب یہ جو water molecule کی تعداد ہے جو کہ اس کے ساتھ اس طرح سے interact کر رہی ہے یا surround کر رہی ہے اسے ہم کہتے ہیں water of hydration اسے ہم کہتے ہیں water of hydration یا اسے ہم کہتے ہیں water of crystallization تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو ہمیں basically option نظر آ رہی تھی پہلی hydrate تو electrolysis کا اس hydrate سے یا hydration سے یا water of hydration سے یا water of crystallization سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر alpha گیا ہو گیا غلط ہو گیا بیٹا کیا ہے کہ charged ہوتے ہیں کیٹ آئین اور این آئین بھئی وہ charged تو ہوتے ہیں لیکن electrolysis کے دوران وہ صرف charged نہیں رہتے وہ liberate ہو جاتے ہیں یا discharge ہو جاتے ہیں کسی اور شکل میں اب ہم اس کو دیکھتے ہیں یہ بھی غلط ہو گیا charlie hydrolyzed اب ہم نے hydrolysis کے حوالے سے ایک discussion پڑی تھی last lecture میں دیکھیں hydrolysis کیا ہے کہ فرض کیا ہمارے پاس ہے sodium acetate CH3 C1N اب ہم نے اسے ڈالا قسم water اب یہ ایونائز ہو گیا اور water بھی ایونائز ہو گیا اب بنا کیا بنا CH3 CW negative اور H positive مل کے CH3 CW ایونائز فارم میں رہے گا جبکہ بنے گا Na پلس OH minus Na OH اب Na OH alkaline metal کا hydroxide ایک strong base ایونائز ہو جائے گا تو پھر solution میں OH آئین کیا ہوں گے سوڈیم acetate کا ایکویس solution کیا بیس ایک اسی طرح دیکھیں اگر ہمارے پاس ایک compound ہے جیسے NH4 CL اب اس کو بھی ہم کس میں ڈالتے ہیں water میں اب ان کی آپس میں interaction ہوئی اور بنا کیا NH4 OH اب چونکہ یہ ایک ویک بیس ہے تو یہ ان آئیونائز فارم میں رہے گا لیکن ساتھ بنے گا HCL HCL ایک strong acid ہے تو کیا ہو جائے گا ionize اس طرح solution میں ایچائن ہو جائیں گے free جس کی وجہ سے ہم کہیں گے کہ NH4 CL کا ایکویس solution کیسا ہے acidic تو دیکھیں کسی بھی compound کی water کے ساتھ ایسی interaction جس میں وہ compound بھی ionize ہو جائے اور وہ water بھی ionize ہو جائے پھر ان کی آپس میں interaction ہو جائے تو اس interaction کو کہتے ہیں hydrolysis یا hydrolysis تو اب آپ دیکھیں یہ جو ابھی ہم نے بات کی تھی electrolysis کے حوالے سے تو اس سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر پکی بات ہے answer کیا ہوگا delta لیکن کیسے دیکھئے discharge کا کیا مطلب ہے discharge کا مطلب یہ ہے کہ suppose جو ہمارے پاس تھا sodium chloride جو کہ solid ہوتا ہے ہم نے اسے heat کر دیا at high temperature یہ convert ہو گیا sodium ion میں اور chloride آئین اب سوال یہ تھا کہ electrolysis میں یہ جو آئین بنتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا دیکھیں یہ positive charge والا آئین ہے اسے ہم کہتے ہیں care time یہ negative charge والا آئین ہے اسے ہم کہتے ہیں an آئین کہتے ہی اس لئے ہیں کہ اس نے electrolysis کے دوران کہا جانا ہے cathode پہ اور اسے an آئین اس لئے کہتے ہیں کہ اس نے electrolysis کے دوران کہا جانا ہے anode پہ جانا اب cathode ایک ایسا electrode ہے جہاں پہ ہوتی ہے reduction اور anode ایک ایسا electrode ہے جہاں پہ کیا ہوتی ہے oxidation اب reduction کیسے ہوگی کہ یہ جو sodium آئین ہے یہ basically ایک electron accept کرے گا جیسے accept کرے گا تو آپ کے پاس sodium کی form میں یہ sodium آئین کیا ہو جائے گا dis charge ہو جائے جب کہ یہاں کیا ہے oxidation اب oxidation میں کیا ہے cl مائنس ہے اس پہ ایک electron extra ہے اس لئے مائنس ہے اگر یہ electron release کر دے تو cl بن جائے گا جس کا charge zero ہوگا اگر ہم اسے یہاں cl2 تو اب یہ equation balance بھی ہو گئی تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ color iodine basically cl2 کی شکل میں کیا ہو گئے ہیں discharge ہو گئے ہیں تو clear یہ ہوا کہ electrolysis کے دوران basically جو electrolyte ہے اس کے جو بننے والے آئین ہے کیٹ آئین اور آئین وہ کیا ہو جاتے ہیں discharge ہو داتے ہیں عام طور پہ into their respective elements so the answer was delta question two which of the following statements does not match correctly دیکھیں alpha ہے conductor اب اس کو آسان کرنے کے لئے ہم تھوڑا سا concept discuss کر لاتا ہیں کس کا کنڈکٹر کیا ہوتا ہے اسی طرح ہم discuss کر لیتے ہیں non conductor کیا ہوتا ہے اور تیسری جو چیز ہے وہ ہمارے پاس سیمی conductor کیا ہوتا ہے لین جی ان تینوں کے concept کو ہم discuss کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں کنڈکٹر کوئی بھی ایسا material ہے جس میں سے electricity پاس ہو جا دیا تو عام طور پہ اگر elements کی بات کریں تو metals good conductor ہوتے ہیں کس کے electricity کے مثال کے طور پہ copper ہے silver ہے iron ہے etc non conductor کیا ہوتے ہیں جن میں اس electricity pass نہیں ہوتی اور یہ elements میں دیکھیں تو non metals non conductor ہوتی ہیں جیسے ہمارے پاس ہے جی کلورین نائٹو جن آکسیجن etc semi conductor یہ ایسے elements ہوتے ہیں جو مختلف temperature پہ مختلف conductance شو کرتے ہیں اور عام طور پہ temperature بڑھانے پہ ان کی electrical conductance بڑھ جاتی ہے یہ کون ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں جنہیں ہم meta lights کہتے ہیں یا انہیں ہم semi metals بھی کہتے ہیں جیسے ہمارے پاس ہے germanium وغیرہ تو آپ دیکھیں جو پہلی option تھی اس میں تھا conductor تو آپ دیکھیں copper اور aluminium دونوں metals ہیں تو اس کے مطلب یہ بات صحیح یا غلط یہ لازمی طور پہ صحیح ہے بیٹا ہے strong electrolyte اب دیکھیں اس concept کو سمجھنے کے لئے ہم پھر کچھ چیزیں discuss کرتے ہیں دیکھیں electrolyte کیا ہوتا electrolyte کوئی بھی ایسی substance ہوتی ہے کہ جس کو جب water میں ڈالتے ہیں یعنی aquis solution بناتے ہیں یا جب اسے molten form convert کر لیتے ہیں یعنی heat کر دیتے ہیں at high temperature تو یہ electricity کے conductor بن جاتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں electrolyte اب یاد رکھیں کہ salts کے solution acids کے solution اور basis کے solution کیا ہوتے ہیں electrolyte ہوتے ہیں اب ان کی دو types ہیں ایک strong electrolyte ہوتے ہیں اور ایک weak electrolyte دیکھیں strong electrolyte کیا ہوتے ہیں ایسے electrolyte جو aqueous solution میں تقریبا پورے کے اور زیادہ مقدار میں آئین جنریٹ کرتا انہیں strong electrolyte کہتا اب جتنے بھی strong bases ہیں مطلب وہ bases جو alkaline metal کے hydro oxides ہیں خاص طور پر اور جو strong acids ہیں تقریبا سارے mineral acids اور ایسے salts جو بنے ہوں strong acids اور strong base کے combination سے جیسے NCL K2SO4 وغیرہ یہ سب کے سب کیسے electrolyte ہوتے strong electrolyte weak electrolyte کیا ہوتے ایسے electrolyte جو water میں کم حد تک ionize ہوتے ہیں یعنی ions کی مقدار کم generate کرتے جتنے بھی organic acids ہیں وہ weak acids ہیں اور weak electrolyte اسی طرح کوئی بھی electrolyte جو کے base ہے اور وہ alkaline earth metal کا hydro oxide ہے یا third a metal کا hydro oxide ہے یا other than metallic hydro oxide وہ کیسا base ہے weak base ہے as compared to alkyli metal hydro oxide اور weak electrolyte is اسی طرح non electrolyte ہوتا یہ کیا ہوتا ایسی substances جو aquis solution میں ionize نہیں ہوتی دوسری بات ان میں سے electric crun بھی pass نہیں ہوتا انہیں ہم non electrolyte کہتا جیسے sugar solution sugar کو water میں ڈال دیں کوئی ionization نہیں ہوتی کوئی free ions نہیں ہوتا electric crun pass نہیں ہوتا اسی ڈالائیو اکسائیڈ ہے اس طرح کے molecule یہ کیا ہوتا non electrolyte ہوتا اب دیکھیں beta پہ کیا تھا strong electrolyte nao h آپ کو پتا strong base ہے alkaline metal کا hydro oxide تو یہ strong electrolyte بھی ہوگا nacl بنا ہے کس سے nacl میں یہ na آیا ہے nao h سے اور یہ cl کہا سے آیا ہے یہ آیا ہے hcl سے اب چونکہ یہ بنا ہے strong base اور strong acid کے combination سے تو کیسا electrolyte strong electrolyte weak electrolyte دیکھیں یہ alkaline metal کا hydro oxide نہیں تو weak electrolyte ہے carbonic acid carbonic acid کی جو structure ہے وہ کس جیسی ہے یہ organic acids جیسی ہے اس میں دیکھیں یہ car box zil group جو ہے یہ موجود ہے تو ابھی ہم نے کہا یہ acids ہوتا weak acids یعنی weak electrolyte non electrolyte methane اس میں کوئی free ions نہیں تو یہ کیا non conductor ہے h2 s o 4 یہ تو conductor ہے strong acid ہے اس کا مطلب دیکھیں یہ بات صحیح تھی یہ غلط ہے تو اس لئے overall answer in which of the following compounds radicals compound radicals the central atom has oxidation number plus 6 ہم سب کی oxidation state باری باری calculate کر لاتا مثال کے طور پہ ہمارے پاس نائٹ ریڈ دیکھیں n o 3 اور charge کیا ہے minus 2 نہیں ہوتا minus 1 یہ mistake ہے تو دیکھیں o ہوتا ہے minus 2 3 ہے تو minus n کتنا ہو کہ minus 6 میں add کریں تو minus 1 ہے تو لازمی کیا ہے جی plus 5 اسی طرح بیٹا بیٹا میں کہ m n o 4 اور overall charge ہے minus 1 ایک اوتا minus 2 4 ہے تو minus 8 minus 8 میں کتنا add کریں کہ answer minus 1 ہے plus 7 یہ plus 7 ہے اسی طرح دیکھیں چارلی میں کیا ہے کاربونیٹ co3 ہے اوپر charge ہے minus 2 ایک او کیا ہوتا minus 2 3 ہے تو minus 6 اب minus 6 میں کتنا add کریں کہ minus 2 ہے تو plus 4 تو یہاں carbon plus 4 ہے delta sulfate SO4 minus 2 دیکھیں O minus 2 ہوتا 4 ہے تو minus 8 minus 8 میں کتنا add کریں کہ overall minus 2 ہے plus 6 تو یہاں sulfur plus 6 ہے تو question یہ تھا کہ plus 6 oxidation number اب آپ دیکھیں plus 6 ایک option میں دکھائی دے رہا but that is delta question 4 caustic soda is obtained in industrial scale by the electrolysis of concentrated aqueous solution of sodium chloride by using اب sodium chloride کے aqueous solution کو use کر کے کیا بناتے ہیں ہم caustic soda بناتے ہیں تو اب anode کیا ہوتا ہے اور cathode کیا ہوتا ہے یاد رکھیں اس process میں anode اور cathode دونوں inert ہوتا ہیں اب inert کا ہم نے concept ہوگی تو وہ ہوگی جس کا reduction potential زیادہ ہوگا یا پھر وہ non metal ہوگی solid form تو اب آپ دیکھیں اس میں platinum noble metal بھی کہتے ہیں platinum iridium اور gold تو ایک تو یہ ہمیں نظر آتا دوسرا non metals میں graphite کے ہی electrode use ہوتا تو graphite اور کسی option میں نہیں so the answer will بھی beta اب caustic soda نیلسن سیل کے ذریعے بنایا جاتا ہے جس کے اندر دیکھیں کیا کیا جاتا ہم سب سے پہلے n a c l کا aqueous solution لے دا آپ دیکھیں جب آپ n a c l کا aqueous solution لیں گے تو اس کے اندر basically care time میں competition ہوگا ان دونوں اور ہم تو جانتے ہیں چونکہ reduction potential hydrogen کا زیادہ ہے تو hydrogen کیا کرے گا electron لے کے اور یہ کون سی gas بنا دے گا hydrogen gas بنا دے گا لیکن چونکہ یہ cat ion ہے تو یہ reaction کس پہ ہو رہا ہوگا cathode پہ ہو رہا ہو اسی طرح یہ جو n ائن ہے ہمارے پاس اس میں ہم کیا کرتے ہیں ہم concentrated solution استعمال کر لیتا concentrated solution کا مطلب ہے کہ کلور آئین زیادہ ہوں گے اب کلور آئین کیا کریں گے یہ کلور آئین بنائیں گے c l 2 with the loss of 2 electron اگر ہم اسے یوں balance کر لیں اب آپ دیکھیں کلورین gas بھی پلس اور OH مائنس جب یہ Na پلس اور OH مائنس ملیں گے تو بنے گا Na OH جسے کیا کہتے ہیں جسے ہم caustic soda کہتے ہیں تو یہ electrolysis of concentrated aqua solution of sodium coloride ہے جس میں anode platinum کا use ہوتا ہے اور cathode graphite کا یعنی carbon کا use ہوتا ہے so the answer is بیٹا question five all of the falling are reducing agents accept دیکھیں reducing agent ایک ایسا chemical ہوتا ہے جو دوسرے کو reduce کرتا ہے اور itself یعنی کہ خود کیا ہوتا ہے oxydize ہوتا ہے تو ایسے chemical کو reducing agent کر ہے اس کا مطلب جو خود oxydize نہیں ہو سکے گا وہ دوسرے کو کیا نہیں کر سکے گا reduce تو وہ کون سا agent نہیں ہوگا reducing agent نہیں ہوگا تو بہت important بات دیکھئے یہ جو HCL ہے اس میں H plus one ہے اور CL minus one ہے اور اس میں جو CL minus one ہے یہ basically کیا ہو سکتا ہے ابھی ہم discuss کر گیا تھے یہ CL two بن سکتا ہے with the loss of electron یعنی آپ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے یہ oxidize ہو رہا ہے مطلب دوسرے کو reduce کرے گا تو پھر یہ reducing agent ہوگا f e s o 4 میں دیکھیں f e کیا ہے جی f e ہمارے پاس plus two ہے تو اب f e plus two ferrous ہے تو یہ f e plus 3 ہو سکتا ہے ferric with the loss of one electron یعنی یہ کیا ہو رہا ہے یہ بھی oxidize ہو رہا تو دوسرے کو کیا کرے گا reduce تو کیا ہوگا reducing agent اب h 2 s o 4 میں central element ہے sulfur اگر ہم اس کی oxidation state نکال لیں تو دیکھئے h ہوتا plus one 2 ہے plus 2 o ہوتا minus 2 4 ہے تو minus 8 اب s کتنا ہو کہ total answer 0 دیکھے 6 دیکھیں sulfur periodic table کے چھٹے group میں ویلنشل میں 6 electron ہے اب maximum اس کی oxidation state کتنی ہو سکتی ہے plus 6 وہ تو اس کے اندر موجود ہے اس کا مطلب یہ اس سے زیادہ charge میں ہو ہی نہیں سکتا یعنی کیا نہیں ہو سکتا oxidize تو جو itself oxidize نہیں ہو سکتا وہ دوسرے کو reduce نہیں کر سکتا تو پھر وہ کیا نہیں ہے reducing agent نہیں اور یہی پوچھا ہوا تھا کہ باقی سارے reducing agent ہے سوائے ایک کے تو وہ سوائے ایک والا کون سا ہے h2 so 4 تو answer charge جبکہ delta میں دیکھیں ہمارے پاس hi ہے hi میں جو i minus ہے وہ اس cl minus کی طرح کیا بن سکتا i2 کب جب یہ دو electron نکال دے تو اس oxidation state کیا ہو یہ minus one سے zero یعنی oxidize ہو ہے جب oxidize ہو ہے تو دوسرے کو کیا کرے گا reduce تو یہ بھی کون سا agent ہے reducing agent تو review دے رہا ہوں کہ hcl بھی reducing agent ہے ferrous sulfate بھی reducing لیکن h2 SO4 کبھی بھی خود کیا نہیں ہوتا oxidize تو دوسرے کو کبھی بھی کیا نہیں کرے گا reduce نہیں کرے گا h2 SO4 can never be used as and as a reducing agent so the answer is 4 question 6 zinc rod acts as anode in the galvanic cell but it acts as cathode when coupled with aluminium electrode this is because the standard reduction potential of اب دیکھیں بہت important بات یہ جو question ہے اس میں یہ والا جو حصہ ہے اس کا اس question سے کوئی تعلق نہیں یہ صرف اور صرف confuse کرنے کے لئے ایک extra statement دی ہوئی ہے یہ کہ zinc rod acts as anode in the galvanic cell جو ہم پڑھتے ہیں جس میں zinc ہوتا تو ساتھ copper ہوتا ہے تو وہاں electro chemical series کے مطابق جو zinc ہے وہ کہاں ہیں اوپر اور copper کہاں ہیں نیچے تو جو نیچے ہوتا ہے یعنی جس کا reduction potential زیادہ ہوتا اس پہ reduction ہوتی ہے تو وہ کہہ تھوڑ ہوگا جبکہ zinc اوپر ہے اس کا reduction potential کم ہوگا تو پھر oxidation potential زیادہ ہوگی تو یہ لازمی کیا ہوگا انوڈ ہوگا اب یہ بات اس کا سوال سے کوئی تعلق نہیں سوال اصل میں یہاں سے شروع ہو رہا ہے زنگ جو ہے وہ کس کے طور پہ ایکٹ کرتا ہے کی تھوڑ کے طور پہ یعنی اس پہ کیا ہوتی ہے reduction تو اب reduction تو تب ہوگی جب اس کا reduction potential زیادہ ہوگا کب جب یہ کس کے ساتھ ملایا جاتا ہے aluminium کے ساتھ تو اس کے ملا aluminium سے reduction potential زیادہ ہوگا تو آپ دیکھیں aluminium اوپر ہے یعنی reduction potential اس کا زنگ سے کم ہے تو oxidation potential کیا ہوگا زیادہ تو پھر aluminium میں نوڈ ہوگا جب کہ زنگ کیا ہوگا کیا تھوڑ ہوگا اب اس کی وجہ پوچھی ہوئی ہے کیا وجہ ہے کہ reduction potential of ہمیں نظر آ رہا ہے کہ aluminium کا reduction potential کم ہے جب کہ زنگ کا reduction potential زیادہ ہے تو پھر آنسر کیا ہوا alpha question 7 mark the incorrect statement about electrolytic cell پہلی بار electrolytic cell میں salt bridge use ہوتی ہے اب یہ electrolytic cell ہے آپ دیکھیں کیا اس کے اندر salt bridge ہے بلکل بھی نہیں electrolytic cell میں کوئی salt bridge use نہیں ہوتی بیٹا it involves non spontaneous reaction یہ non spontaneous reaction کیوں کہ ہم electric source دیں گے تو reaction ہوگا otherwise نہیں ہوگا it involves conversion of electrical energy into chemical energy یہ بھی بالکل ٹھیک ہے in this cell anode bears positive charge کہ یہ anode اور positive charge cathode bears negative charge cathode negative charge تو باقی تو ساری بات صحیح ہیں کون سی غلط alpha so answer is alpha question 8 in the figure given below the electron flow in external circuit is from دیکھ یہ بہت important question zinc copper cell میں یہ zinc act کرتا ہے as anode اور copper act کرتا ہے as a cathode کیوں کیونکہ zinc کا reduction potential کیا ہوتا ہے کم اب اگر reduction potential کم ہوگا تو oxidation potential زیادہ ہوگا اب جس کا oxidation potential زیادہ ہوتا ہے اس کا مطلب اس میں oxidize ہونے کی صلاحیت زیادہ ہوتی اس لئے تو act کرتا as anode اور copper کے لئے بالکل اس سے opposite بات ہے اب electron ہمیشہ anode سے کس کی طرف جاتے ہیں cathode کی طرف جاتے ہیں کس کے اندر external circuit کے اندر لیکن circuit کے اندر جب representation کرتے ہیں تو electronic current ہی نہیں ہوتی وہ conventional current کی ہوتی ہے تو conventional current کی direction ہمیشہ electronic current سے کیا ہوتی opposite ہوتی ہے اب electron چاہے zinc سے copper کی طرف جا رہے ہیں لیکن conventional current کی direction اس کی opposite ہوگی اس کے مطلب arrow copper سے کس طرف لگائیں گے zinc کی طرف تو اب question کیا تھا کہ جو flow ہے electrons کا external circuit میں وہ کیا ہے تو جو ہمیں direction نظر ہی ہوگی conventional current کی تو collectrons کا flow لازمی اس کے opposite ہوگا تو پکی بات ہے وہ ہوگا left to right تو left to right کی کوئی option نہیں پھر zinc to copper ہوگا تو answer alpha اس میں ایک اور بات بڑی important ہے وہ یہ ہے کہ بیتا اور چارلی option ایک جیسی ہیں copper to zinc کا مطلب بھی ہے right to left اور چارلی بھی ہے right to left آپ دیکھیں both کی تو option ہی نہیں ہے تو common sense کی بات ہے کہ اگر بیٹا غلط ہے تو پھر چارلی بھی غلط ہوگا اور اگر چارلی غلط ہے تو بیٹا بھی غلط ہوگا اور دو options تو answer ہو ہی نہیں سکتی تو common sense answer alpha جب delta delta میں کہتا porous partition to zinc electrode کہ یہ جو porous partition ہے اس سے zinc کی طرف جاتے ہے اس نے پوچھا internal circuit کا نہیں ہے کس کا پوچھے external circuit کا یہ بات ویسے بھی غلط ہے اور جب آپ external کی بات کریں گے تو پھر تو غلط ہی ہو جائے گا تو پکی بات answer alpha question 9 the cell voltage or emf measures the force with which electron move in the external circuit and therefore measures the tendency of the cell reaction to take place if اب دیکھئے یہ ہمارے پاس zinc کا کون سا potential ہے zero سے plus two ہے یعنی oxidation potential اور copper plus two سے zero ہے یعنی reduction پوٹنشل دیکھیں بہت امپورٹن بات اگر دونوں کا ریڈکشن پوٹنشل دیا ہوتا تو جس کا ریڈکشن پوٹنشل زیادہ ہوتا وہ ریئکشن ویسا ہی ہوتا جب کہ جس کا ریڈکشن پوٹنشل کم ہوتا اس کا کیا زیادہ ہوتا تو ہم اس ریئیکشن کو ریورس سیل پوٹنشل ہوتا تو یہاں تو جو ہو رہا ہے اسی کا پوٹنشل دیا ہوتا ہمیں کسی ریئیکشن کو ریورس کرنے کی ضرورت نہیں ہم جس ایڈ کر لیں کیوں کہ ای نوٹ آف سیل یہ کس کے برابر ہوتا ای نوٹ آف آکسی دیشن اور ای نوٹ آف ریڈکشن کے سم کے برابر ہوتا ہے تو ای نوٹ آف آکسی دیشن آف کون سا ہے یہ جی پلس 0.76 وولٹ جبکہ ای نوٹ آف ریڈکشن پوٹنشل کیا ہے پلس 0.34 وولٹ تو جب آپ انہیں ایڈ کریں گے تو آپ کے پاس ای نوٹ آف دا سیل کیا مارک دا ان کریک سٹیٹمنٹ اب ہم نے ان سٹیٹمنٹ میں سے غلط سٹیٹمنٹ بتانی ایل فا ہے اپورس پلیٹ آر سال بریج اس نوٹ ریکوائی این لیڈ سٹوریج سیل تو یہ لیڈ سٹوریج سیل ہے اب چونکہ لیڈ سٹوریج سیل میں الیکٹو لائٹ چاہے اینوڈ کے لیے ہو چاہے کیتھوڈ کے لیے وہ سیم ہوتا ہے 30% ایش ٹو ایس او فوری لہذا ہمیں دونوں سلوشنز کو سپرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر اس میں سالٹ بریج یوز نہیں ہوگی بیٹا سوڈیوم اور پوٹاشیوم کین ڈسپلیس ہائیڈوجن فرام ایسیڈ بٹ پلیٹینم پلیڈیوم اینڈ کوپر کین اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں الیکٹو کیمیکل سیریز دیکھنے پڑے گی دیکھیں ایسیڈ میں کون سا ایلیمنٹ ہوتا ہے ہائیڈوجن اب آپ یہاں دیکھا ہائیڈوجن اب سوڈیوم اور پوٹاشیوم کے بارے میں کہا ہوا ہے کہ یہ ہائیڈوجن کو ڈسپلیس کر دیتے ہیں ایسیڈ میں سے تو ہم پوٹاشیوم کے ایسیڈ فرز کیا پوٹاشیوم ہے اور رییکشن کرا دیا ایچ سی اب بننا چاہیے کی سی ایل اور ساتھ ایچ ٹو اب اگر ہم بیلنس کریں تو یہ یوں ہو جائے پوٹاشیوم جو ہے یہ آکسیڈائز ہو رہا ہے اور یہاں جو ہائیڈوجن ہونی چاہیے تو آپ دیکھیں یہاں ریڈکشن ہو رہی ہے اور پوٹاشیوم کا ریڈکشن پوٹینشل کم ہے تو پھر آکسیڈیشن پوٹینشل زیادہ ہوگا تو کیا ہونی چاہیے آکسیڈیشن تو ہو رہی ہے اس کے مطلب یہ سیریز کے مطابق ہے تو ایسا ہوگا ایسا ہوگا کا کیا مطلب ہے کہ پوٹاشیوم جو ہے وہ ایسیڈ میں سے ہائیڈوجن کو کیا کر دے گا ٹسپلیس کر دے گا تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے بٹ پلیٹینم پلیڈیم اور کوپر کین ناٹ اب ان تینوں میں کوپر دیا ہوا ہے تو اب کوپر کو ہم ایسے ہی ریلیٹ کر دیتے ہیں ایچ سی ال کے ساتھ اگر ہم ریلیٹ کریں گے تو یہ پلس ون ہے یہ مائنس ون یہ زیرو اب بننا کیا چاہیے سی یو سی ال اور کون سی گیس ہائیڈوجن گیس اب یہاں پہ دیکھئے یہ پلس ٹو ہے یہ وہی مائنس ون اور یہ زیرو اب دیکھیں کوپر زیرو سے بن رہا ہے پلس ٹو یعنی کیا ہو رہی اکسیڈیشن اور ہائیڈوجن پلس ٹو سے زیرو اس کی کیا ہوئے ریڈکشن تو سیریز میں نیچے کون ہے کوپر ریڈکشن پوٹینشل کوپر کا زیادہ تو کوپر کی ریڈکشن ہونی چاہیے یہاں کیا ہو رہی ہے اکسیڈیشن اس کے عنوان ایسا نہیں ہوگا اب ایسا نہیں ہوگا کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ کوپر بیسیکلی ایسیڈ میں سے ہائیڈوجن کو ڈسپلیس نہیں کر سکے گا تو یہ بات بھی صحیح لکھی ہویا چارلی کیا ہے چارلی ہے ایم پیور کوپر کین بی پیوریفائید بائی الیکٹرولیٹک پروسس تو پیوریفیکشن آف کوپر کیا ہوتی ہے کہ ہم بیسیکلی جو انوڈ ہے وہ بنا دیتے کس کا ایم پیور کوپر کا اور کیتھوڈ بنا دیتے کس کا پیور کوپر کا اب پیور کوپر ایم پیور کوپر کا جو انوڈ ہے وہاں کیا ہوگی اوکسیڈیشن اوکسیڈیشن کا مطلب جو سی ایو ہے وہ کنورٹ ہوگا سی ایو پلس ٹو میں جیسے سی ایو پلس ٹو بنے گا کس میں آ جائے گا سلوشن میں آ جائے گا اب یہ کیٹ آئین ہے کیٹ آئین کہا جاتا ہے کیتھوڈ پر اس کی ریڈکشن ہوگی اب جیسے سی ایو پلس ٹو یہاں جائے گا کیتھوڈ پر تو دو الیکٹرون لے کے سی ایو بن جائے گا اب یہ سی ایو اس پر ڈپوزٹ ہو جائے گا کس فارم میں پیور کوپر کی فارم تو اس طرح ایم پیور کوپر سے کیا بن جائے گا پیور کوپر تو یہ بھی ٹھیک ہے ڈیلٹا ہے شی ایکٹس ایز این اوڈ دیکھیں ویڈ زنک دیکھیں جب ہم زنک اور شی یعنی سٹینڈر ہائیڈوجن الیکٹرون کو جوڑتے ہیں تو ابھی ہم نے الیکٹرو کیمکل سیریز میں دیکھا کہ زنک کا سٹینڈر ریڈکشن پوٹینشل کم ہے مطلب سٹینڈر اوکسیڈیشن پوٹینشل زیاد ہے تو اس پہ کیا ہوگی زنک پہ اوکسیڈیشن ہوگی جس پہ اوکسیڈیشن ہوتی اسے انوڈ کہتا ہے تو ہائیڈوجن کا سٹینڈر ریڈکشن پوٹینشل زیادہ ہے اس پہ ریڈکشن ہوگی اس پہ ریڈکشن ہوگی اسے کیا کہتا ہے کیتھوڑ تو یہاں کیا لکھا ہویا ہے کہ شی ایکس ایز ان انوڈ جبکہ ہم نے ڈسکس کیا کہ اپلیکیشن اف الیکٹو کیمیکل سیریز تو ہم سیل کی وولٹیج کیلکولیٹ کر سکتے ہیں ہم نے بہت ساری اگزام پھل لی جیسے زنگ کاؤپر سیل کی وولٹیج 1.1 وولٹ ہے تو وہ کہاں سے نکالتے ہیں الیکٹو کیمیکل سیریز سے اسی طرح ہمارے پاس ہے ہم ہر رییکشن کی فیزیبیلیٹی پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا جب بھی کسی کیمیکل رییکشن میں دو ایلیمنٹ کی انوالمنٹ ہو چاہے ایلیمنٹ کی شکل میں چاہے کمپاؤنڈ کی شکل میں تو جو اوپر والا ایلیمنٹ ہے الیکٹو کیمیکل سیریز کا جس کا ریڈکشن پوٹینشل کم ہے اس کی ہمیشہ اوکسیڈیشن ہونی چاہیے اور جو نیچے والا ہے جس کا ریڈکشن پوٹینشل زیادہ ہے اس کی ریڈکشن ہونی چاہیے اگر ایسا ہو رہا ہوگا تو رییکشن فیزیبل ہوگا اور نہیں ہو رہا ہوگا تو رییکشن فیزیبل نہیں ہوگا چارلی ایلیمنٹ ریڈیوسنگ سٹینٹ آف سبسٹینس کہ ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ کون اچھا ریڈیوسنگ ایجنٹ ہے مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں ہمارے پاس پوٹاشیم ہے اسی طرح ہمارے پاس سوڈیم ہے اور اسی طرح سپوز سلور ہے اور جی گولڈ ہے اب یہ چار ہمارے پاس آپشن ہیں ان چار آپشنز میں ہم یہ دیکھنا ہے کہ اچھا ریڈیوسنگ ایجنٹ کون سا ہے دیکھیں ہم بار بار ڈسکس کر چکے ہیں کہ اچھا ریڈیوسنگ ایجنٹ وہ ہے جو دوسرے کو اچھی طرح ریڈیوس کرے مطلب خود اچھی طرح کیا ہو اکسی رائز اب اچھی طرح اکسی ریڈیشن پوٹینشل زیادہ ہو مطلب ریڈکشن پوٹینشل کم ہو تو ان چاروں میں الیکٹرو کیمیکل سیریز کے مطابق کس کا ریڈکشن پوٹینشل سب سے کم ہے تو وہ پوٹاشیم ہے تو اس کا مطلب پوٹاشیم سب سے اچھا کون سا ایجنٹ ہے یہ بات بھی بلکل ٹھیک اور ڈیلٹا پہ ہے کہ الیکٹوڈ پوٹینشل یعنی ریڈکشن پوٹینشل کس کا فلورین کا یہ شو کرتا ہے کہ یہ ویکر آکسی ڈائزنگ ایجنٹ ہے اب ہم اس کو دیکھ لیتا اگر ہم اسی طرح سے چار آپشن بنا لیں اے بی سی ڈی اور چاروں ہیلوجنز کو لکھ دیں مثال کے دور پہ ہمارے پاس ہے فلورین پھر کلورین اسی طرح برومین اور آئیوڈین آپ دیکھیں الیکٹو کیمیکل سیریز میں فلورین سب سے نیچ ہے یعنی اس کا سٹینڈرڈ ریڈکشن پوٹینشل سب سے زیادہ یعنی فلورین آسانی سے کیا ہوگا ریڈیوس ہوگا اور جو آسانی سے ریڈیوس اس کے مطلب یہ بات غلط ہوگئی تو اب ویکر آکسیڈائزنگ ایجنٹ ان میں سے وہی ہوگا جو سیریز میں سب سے اوپر ہے تو وہ کون سے آئیوڈین اسی طرح اگر میٹلز کی بات کریں تو کہتا ہے لیٹیم اچھا ریڈیوس ایجنٹ وہ ہوتا ہے جو دوسرے کو آسانی سے ریڈیوس کرتا اور خود آسانی سے کیا ہوتا ہے آکسیڈائز اب خود آکسیڈائز آسانی سے تب ہوگا جب اپنا آکسیڈیشن پوٹینشل زیادہ ہو اور ریڈکشن پوٹینشل کم ہو تو اس کا ریڈکشن پوٹینشل واقعی کیا ہے کم ہے تو یہ اچھا ریڈیوس ایجنٹ ہے تو اب آدھی بات صحیح ہے اور آدھی غلط ہم اسے کیا سمجھتے ہیں غلط سو دعنسر ڈیلٹا question 12 if strip of copper metal is placed in a solution of fe so four اب دیکھئے اگر ہمارے پاس ایک solution ہے solution کس چیز کہہ جی fe so four ہے اب fe so four کا solution ہے fe plus two ہوگا اور so four minus two ہوگا ہم نے اس کے اندر ایک rod یا strip ڈال دی ہے وہ strip کس کی ہے copper کی اب question کیا ہے اب آپ دیکھئے دھیان سے fe plus two ہمیں elektro chemical series میں کہاں دکھائی دے رہا ہے fe plus two ہمارے پاس موجود ہے یہ یہ یہاں پہ اور copper یہ موجود ہے یہاں پہ اب آپ کے سامنے reduction پوٹینشل کس کا زیادہ کپر کا زیادہ جبکہ iron کا reduction پوٹینشل کم اور کیا زیادہ oxidation پوٹینشل زیادہ تو اب آپ دیکھیں اگر میں یوں کہہ دوں کہ یہ جو اوپر والا کپر ہے یہ plus two بنا دے گا with the loss of two elektron اور نیچے والا یہ fe plus two اوپر تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے ایسا قطن نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا کہ آپ پھر دیکھئے کہ iron اور کپر میں سے کس کا reduction پوٹینشل زیادہ ہے کپر کا تو کپر reduce تو ہو سکتا ہے as compared to fe پر کیا نہیں ہو سکتا oxidize نہ یہ oxidize ہوگا نہ یہ reduce ہوگا اس کچھ بھی نہیں ہوگا تو ایسی بات آپ کو کہا نظر آ رہی ہے delta so dance will be delta اب دیکھیں بیٹا کیا تھا fe is precipitated only fe precipitated تو تب ہی ہوتا نا جب fe plus two دو electron لے fe بنتا پر ایسا نہیں ہوا چار copper and iron both dissolve غلط copper dissolve نہیں ہوگا اگر copper dissolve ہونا ہوتا تو plus two بن کے solution میں آدھا ہم نے کہا وہ تو ہوگا نہیں لیکن fe so for کس شکل میں رہے گا plus two کی شکل میں یعنی وہ dissolve form میں رہے گا تو دونوں dissolve نہیں ہوگے کون dissolve ہوگا fe plus two تو یہ بھی غلط ہوگیا so the answer is delta two دو ہے تو minus four تو پھر mn کیا plus four اب دیکھیں plus four سے plus two تو یہ بھی charge کم ہو رہا ہے یہ بھی reduction potential اب دونوں کا reduction potential دے دیا سوال یہ ہے کہ e not of the cell نکال نہیں ابھی ہم نے یہ بات discuss کی تھی کہ اگر دونوں کا reduction potential دیا ہو تو وہی ہوگی magnitude وہی ہوگی پر کیا change کر دیں سائن اب دیکھیں کس کا reduction potential زیادہ ہے تو یہ ایسے ہی ہوگا تو ہم نے بھی discuss کیا تھا e not of the cell کیا ہے یہ اصل میں e not of oxidation اور e not of reduction کا سام ہے اب e not of oxidation basically کون سی ہے جس کا reduction potential potential ہوگا یہ plus 0.74 ہو جائے جبکہ اس کا reduction ہی ہوگا یہ کتنا ہے plus 1.28 اب ہم اگر e not of the cell نکال چاہیں تو جس ان دونوں کو کیا کرنا ہم نے ایڈ کرنا ہے تو یہ 4 اور 8 12 1 carry 2 اور 7 9 اور 1 10 تو 1 carry 1 اور 1 کتنا ہو جائے volt تو جو ہمیں کس option پر دکھائی دے رہا alpha so the answer is alpha question 14 sodium cannot be produced by electrolysis of aqueous solution of ncl اب ncl کا اگر aqueous solution ہے تو sodium ہم نہیں بنا سکتے کیوں نہیں بنا سکتے دیکھئے اگر ہمانے پاس ncl کا aqueous solution ہے تو دیان سے دیکھئے اس میں جو care time ہیں وہ na plus اور h plus ہے elektro chemical series میں h plus na plus سے کافی نیش ہے اس کا reduction potential زیادہ ہے تو یہ کیا کرے گا electron gain کرے گا اب جب electron gain کرے گا تو یہ کس کی شکل میں discharge ہو جائے گا h2 کی شکل میں جب que تو اب دیکھیں alpha ہے reduction of water is preferred to na plus sign یعنی reduction of water ہوتی ہے کس کی preference میں sodium آئین کی presence میں اب ذرا دیان سے دیکھیں یہ water کی reduction کا مطلب وہ h plus کی reduction ہے کیسے ہے دیکھیں اگر میں اسی reaction کو دوسرے انداز سے لکھوں تو h پلس کہا اٹیک کرے گا یہ bond ادھر تو اب آپ دیکھیں یہ والا h ہے اس کے پاس آگیا ایک electron اور اس o h نے چونکہ bond لیا تو h negative بن گیا same جب اسی طرح کا reaction ایک اور water کے ساتھ ہوگا تو یہ پھر partial positive یہ partial negative یہ اس پر اٹیک کرے گا اور یہ bond ہے اب آپ دیکھئے کہ دو water دو electron سے مل کے h2 اور 2 h i بنا دیتا ہیں تو یہ h i پہلے بھی اور اب بھی ویسے کے ویسے ہیں overall change کہا آیا کہ یہ 2 h plus h کیوں کہہ رہا ہوں کیوں کہ انہوں نے bond دے دیا تھا 2 electron لے کے کون سی دیکشن آف water is preferred to sodium آئین تو بتائیں صحیح یا غلط بلکل صحیح تو آنزر alpha جبکہ بیٹا ہے sodium آئین react with colorid in the solution بلکل غلط کیونکہ NaCl تو strong electrolyte ہے وہ کس form میں رہنا پسند کرے گا ionized form ہے اس کے مطلب Na plus اور Cl negative ہوگا آپ پس میں کوئی reaction نہیں ہوگی Charlie Na reacts with water Na جو ہے water سے react کرے گا بھئی Na تو ہے ہی نہیں جو water سے react کرے گا شروعو میں بھی نہیں تھا شروعو میں تو NaCl تھا اس میں Na نہیں ہے اس Na پلس ہے بعد میں بھی Na نہیں ہے کیونکہ Na تو بنائی نہیں ہے وہ H پلس کی reduction H 2 بنا ہے تو بالکل غلط Sodium ions are more stable than Sodium Sodium ion جو ہے وہ sodium سے زیادہ stable ہے یعنی اسی لئے وہ کہتا sodium نہیں بنتا sodium ion neutral atom سے ہمیشہ unstable ہوتا دوسرا اس کا اس بات سے کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے so which one of the falling reaction is feasible اب اس کے لئے پھر ہمیں elektro chemical series دیکھ رہی ہے اب پہلے reaction میں دیکھیں zinc plus 2 سے zinc 0 بن رہا ہے یعنی اس کی ہو رہی ہے reduction اور copper 0 سے plus 2 یعنی اس کی oxidation تو اب series میں یہ ہے zinc اور یہ ہے copper تو آپ نہیں سکتا اب یہاں zinc 0 ہے mg plus 2 ہے یہاں zinc plus 2 mg 0 اب دیکھئے یہاں zinc کی oxidation ہے اور magnesium کی reduction ہے اب series میں دیکھیں کہ یہ پڑا ہوئے جی magnesium اور یہ پڑا ہوئے zinc اب reduction کس کی ہوتی ہے نیچے والے کی تو یہاں تو نیچے والا zinc تھا اس کی کیا ہوئی oxidation اس کے علم یہ بھی نہیں ہو سکتا چار لی میں دیکھیں یہاں کہ f e 0 ہے copper plus 2 ہے یہاں f e plus 2 ہے اور copper 0 ہے دیکھیں f e جو ہے ferus بن رہے ہے اس کی oxidation اور copper کی reduction ہو رہی ہے اب plus 2 والا f e یہ ہے جی ہمارے پاس plus reduction دیکھیں واقعی ہو رہی ہے جبکہ f e کی کیا ہو رہی ہے oxidation اس کے لپکی بات ہے یہ کیا ہے غلط یہ کیا ہوگا فیزیبل ہوگا جبکہ delta میں دیکھیں کہ cadmium ہے یہ 0 cd s o 4 s o 4 minus 2 ہے cd plus 2 mg plus 2 اور آگے 0 اب یہاں پہ دو elements ایک ہے magnesium اور دوسرا ہے cadmium اب cadmium اور magnesium کو compare کریں تو نیچے کون ہے cadmium تو اس کی reduction ہونی چاہیے جبکہ آپ دیکھیں یہ تو 0 سے plus 2 بن رہے یعنی کیا ہو رہی ہے oxidation تو یہ ہو ہی نہیں سکتا تو confirm answer 4 question 16 which of the falling is not function of salt bridge یا galvanic cell ہے جس salt bridge use ہوتی alpha it keeps separate both solution دیکھیں جب یہ الگ اور یہ الگ تو یہ دونوں solutions الگ الگ ہوں گے یہ سیل کے اندر الیکٹریکل نیوٹریلیٹی برقرار رکھتی ہے کیسے رکھتی ہے دیکھیں کہ سپوز یہاں جو کپر سلفیڈ تھا ہم یہ کہتے ہیں کہ کپر آئین بھی دس تھے اور سلفیڈ بھی دس تھے ادھر زنگ سلفیڈ تھا اب اگر زنگ دس ہوں گے تو سلفیڈ بھی دس ہوں گے لیکن چونکہ زنگ پہ اوری oxidation یعنی زنگ سے زنگ پلس ٹو بن رہا ہے جب زنگ سے زنگ پلس ٹو بنے گا تو زنگ پلس ٹو کہاں سلوشن میں تو زنگ پلس ٹو کی تعداد بڑھے گی میں کہتا ہوں سپوز ایک یونٹ بڑھ گئی تو کتنی ہوگی گی جبکہ یہاں کپر والے الیکٹورڈ میں کپر پلس ٹو سے کپر بن گئے یعنی کپر پلس ٹو سلوشن سے نکل راڈ پہ جا رہا ہے کپر کی شکل میں تو اس کی تعداد کیا اور یہ کم اگر ایک کم ہو جائے تو کتنی تعداد رہ جائے گی نائن رہ جائے گی اب دیکھیں رائٹ والے بیکر میں جو این آئین ہے وہ کیٹ آئین کے نسبت زیادہ ہو گیا اور لیفٹ والے بیکر میں جو کیٹ آئین ہے وہ آئین سے زیادہ ہو گیا اب کیا ہوگا یہ جو سلف ایٹ ہیں جو کم ہیں وہ سالٹ بریج میں سے گسیں گے اور ہوتے ہوئے اس طرف آ جائیں گے اب دیکھیں کیا ہوا اب بیسیکلی کچھ یہ ہوا کہ یہاں سے سلف ایٹ میں ایک یونٹ کی کمی آگئی تو کتنے رہ گئے سلف نائن اور یہاں سلف ایٹ میں ایک یونٹ کا اضافہ ہو گیا تو کتنے ہو گئے سلف ایلیون اب آپ دیکھیں لیفٹ والے بیکر میں کیٹائن بھی ایلیون ہے ایلیون بھی ایلیون یعنی الیکٹرکلی نیوٹرل اسی طرح رائٹ والے بیکر میں کیٹائن بھی نائن ہے ایلیون بھی ایکسٹرنل سرکٹ اب یہ پروسس جب ہوگا تو سیل کام کرتا رہے گا یعنی ایکسٹرنل سرکٹ میں سکرنٹ پاس ہوتا رہے گا دا پوزیٹیو چارج اراؤنڈ کیتھوڈ الیکٹوڈ وڈ پریونٹ الیکٹون سٹو فلو فرام اٹ یعنی اس پہ موجود جو پوزیٹیو چارج ہے وہ منع کرے گا کہ الیکٹون اس میں سے فلو نہ کریں کیوں نہیں کریں کیونکہ پوزیٹیو چارج ہوگا تو الٹا الیکٹون آئیں گے تو اس کے ان لئے بات الٹ لکھی ہوئی ہے سود آنسر is ڈیلٹا سیویٹیو سیویٹیو سی آر پلس تری تین الیکٹون لے سی آر زیرو بنا رہا ہے تو آپ دیکھیں یہ کیا ریڈکشن ہے فی پلس تری تین الیکٹون لے فی بنا رہا ہے یہ بھی کیا یہ بھی ریڈکشن ہے ریڈکشن پوٹینشل بتا دیا اب سیل پوٹینشل بتانا ہے تو ہم کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ جس کا ریڈکشن پوٹینشل ان دونوں میں سے زیادہ ہوگا تو اس کی تو ریڈکشن ہوگی لیکن جس کا کم ہوگا اس کی ریڈکشن نہیں ہوگی بلکہ اکسیڈیشن ہوگی یعنی ہم اس کی مگنیچوڈ ہوئی لکھیں گے پر سائن کیا کر دیں گے چینج تو ریڈکشن پوٹینشل کی بجا کیا بن جائے گا اکسیڈیشن پوٹینشل تو ای نوٹ آف آف آکسیڈیشن ہو جائے گا پلس 0.74 جبکہ ای نوٹ آف ریڈکشن کیا ہے یہ ہے پلس 0.77 اب دونوں کو ایڈ کریں گے تو 7 اور 4 کتنے 11 ون کہہ رہی 7 اور 7 14 اور وہ جو ون کہہ رہی تھا وہ کتنا ہو جائے گا 15 تو آپ کے پاس آنسر آ جائے گا پلس 1.51 ون یہ کیا ہے this is آ سیڈ سو دانسر is بیٹا question 18 which one of the falling is not redox reaction کون سا redox reaction نہیں دیکھیں redox reaction یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک element کی reduction اور ایک کی oxidation اور اگر صرف oxidation ہو رہی ہو تو redox نہیں ہوگا صرف reduction ہو رہی ہو بھی redox نہیں ہوگا اب پہلے reaction میں دیکھیں mg zero سے plus two بن رہا ہے اور یہاں پہ h جو ہے وہ plus one سے zero بن رہا ہے یعنی mg کی oxidation اور h کی reduction تو یہ redox reaction ہے یہاں copper zero سے بن رہا ہے plus two جبکہ یہ nitrate ہے اس میں n کے plus five ہے اور n اور two میں آپ calculate کریں گے تو plus two ہے ادھر بھی mg plus two ہے یہ o minus two ہے ادھر بھی o minus two ہے h plus one ہے ادھر بھی h plus one ہے یہ cl minus one ہے اور ادھر بھی cl کیا minus one ہے تو دیکھیں اس میں ہر element کی oxidation state جو reactants میں ہے وہی products میں تو یہ نہ oxidation ہے نہ reduction ہے so the answer is charlie جبکہ delta میں دیکھیں mg کے zero o two element ہے free state میں zero ادھر mg plus two اور o کے minus two mg کی ہوئی oxidation اور o کی کی ہوئی reduction تو یہ بھی redox process question 90 in order to measure the standard electrode potential of an electrode which of the falling conditions are maintained تو ہم ہمیشہ تین main conditions کی بات کرتے ہیں ایک کی temperature 298 kelvin دوسرا pressure 180 ایم اور تیسرا جب بھی solution کی بات کریں تو اس کی concentration کی ہونی چاہیے one molar انہیں ہم کہتے ہیں standard conditions so the answer is beta question 20 metallic conduction involves the relatively free movement of there ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ metals کو conductor بولتے ہیں کیونکہ ان میں free electrons ہوتے ہیں جو کہ throughout the metallic lattice move کرتے رہتے ہیں so the answer is Charlie اب metal کی structure میں ions بھی ہوتا ہیں پر وہ localized ہوتا ان کی position fix ہوتی ہے وہ move نہیں کر سکتا question 21 all of the falling are correct statements except پہ پہلی پہلی electrode potential is taken when pressure 1 ATM temperature 298 Kelvin اور concentration of electrolyte 1 molar بلکو ابھی ہم نے پڑھا یہ standard conditions ہے بیٹا سٹینڈرڈ سیل potential is given بار بار ہم نے calculation کی کہ E naught of the cell برابر کس کی ہوگا E naught of oxidation potential اور E naught of reduction potential بالکو ٹھیک ہے for any metal جو oxidation potential ہوتا وہ reduction potential کے برابر ہوتا بالکل غلط بھئی magnitude ضرور برابر ہوگی but sign change ہوگا اگر ایک plus ہے تو ایک کیا ہوگا minus ہوگا اب اگر میں کہوں کہ اس سے پہلے کیا sign آپ گئیں گے plus اس کا ملا آپ نے تو sign change ہی نہیں کی تو یہ برابر ہو ہی نہیں سکتا during electrolysis of acidified water O2 is liberated at anode and H2 is liberated at cathode اب ہمارے پاس کیا ہے electrolysis آپ کر رہے ہیں کس کی water کی تو دیکھیں water میں کیا ہے water میں آئین بنیں ایک H پلس بنے گا اور دوسرا کیا بنے آئین اب H پلس چونکہ کیٹ آئین ہے تو cathode پہ جائے گا اور اس کی کیا ہوگی reduction اور اب ہم نے discuss کیا تھا H پلس electron لے گا اور یہ بن دے گا کون سی gas hydrogen gas کس پہ بنا یہ یہ بنا reduction یعنی کس پہ cathode جبکہ جو دوسرے آئین ہیں جنہیں OH n آئین ہے ان کی کیا ہوگی oxidation کیونکہ یہ کہاں جائیں گے یہ anode پہ جائیں گے اب oxidation کیسے ہوتی ہے چار OH ایک ساتھ جاتے ہیں اور ہر ایک کے اوپر جو مائنس charge وہ ایک ایک الیکٹون کی وجہ س پہ اوورال کسی پہ کوئی charge نہیں ہوگا تو یہ OH اور یہ water بن دائے گا جبکہ یہاں کتنے O بچ گئے دو یہ دونوں O مل کے کون سی gas بنا دیں گے O 2 gas تو اب آپ دیکھیں ایک H2 gas جو کہ cathode پہ بنا اور ایک O 2 gas جو کہ anode پہ O 2 کہاں liberate ہوتا ہے anode پہ اب ہم نے یہی پڑا O 2 anode پہ liberate ہوتا ہے اور H2 کہاں liberate ہوتا ہے cathode پہ تو یہ صحیح یا غلط صحیح تو پھر پکی بات ہے answer چھار لیں question 22 which of the falling statements is incorrect about anode and cathode electrodes دیکھیں اگر ہم یہ ایک cell ہے جسے amelektolitic cell کہتے ہیں اس کو دیکھیں تو anode جو ہے یہ longer line سے شو ہوتا ہے آپ دیکھیں یہ anode ہے اور یہ longer line سے شو کیا ہو اور cathode smaller line سے کیوں کہ anode پہ جو potential ہوتا وہ زیادہ ہوتا کس کی نسبت cathode کی نسبت ان galvanic cell اب ہم galvanic cell دیکھ ان کے کدھر آ جاتا ہے solution میں تو جب solution میں آ جائے گا تو یہ zinc کا rot پتلا ہو جائے گا یا موٹا ہو جائے گا پتلا ہو جائے گا یعنی گھل کے نیچے آ جائے گا تو اس کا mass بڑھے گا یا کم ہو جائے گا کم ہو جائے گا تو یہاں لکھا ہو increases تو یہ بات کیا ہے صحیح غلط غلط ہے جب ان galvanic cell mass of cathode decreases اب دیکھیں cathode میں کیا ہوتا ہے کہ اگر یہ copper plus ہے اس کی reduction ہونا ہے اس نے دو electron لینے اور copper بنا دینا ہے یعنی اس copper کے rod پر deposit ہو جائے گا تو copper کا جو rod موٹا ہو جائے گا یعنی اس کا mass بڑھ جائے گا increase ہو جائے گا یہاں کیا لکھا ہے کہتے ہی اس کا ہے جس کو reduction ہو نیچے ہے کہ E naught oxidation develops یعنی oxidation ہو دیا اور E naught reduction develops on it مطلب reduction ہو دیا تو بگی بات answer بیٹھا question 23 which of the falling statements is incorrect about galvanic cell دیکھ پہلے it converts chemical energy into electrical energy ہر galvanic cell کا یہ کام it involves spontaneous redox reaction بالکل spontaneous in this two half cells are set up in different container being connected by salt bridge بالکل صحیح ہے یہ galvanic cell ہے یا volt cell ہے تو اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں یہ دو الگ الگ ہمارے پاس system ہوتے ہیں جن کو کس کے جوڑ تے ہیں salt bridge کے ذری in it the electrons are supplied by the species getting reduced یعنی جو reduce ہوتی ہیں وہ electron دیتی ہیں دیکھئے یہاں copper reduce ہو رہا ہے تو کیا یہ electron دے رہا ہے یا لے رہا ہے تو یہ بات کیا ہوگی غلط تو پھر answer delta question 24 mark the incorrect statement about fuel cell in this cell اب fuel cell ہے جی اس cell میں کیا ہوتا ہے اس cell کے اندر ہمارے پاس اگر hydrogen oxygen کا fuel cell ہے تو یہ کچھ یوں ہوتا اب دونوں کے نتیجے میں جو چیز بنتی ہے وہ کیا ہوتی ہے that is h 2 o اب یہ بھی free state میں charge 0 h cap plus 1 2 ہیں تو plus 2 o کیا ہوگا minus 2 کیونکہ sum 0 ہے اب پہلی option ہے o 2 is oxidized to o h o 2 oxidized ہو جاتا o h بھئی آپ دیان سے دیکھ لیجئے اگر ہم یہ بات suppose consider ہی کر لیں تو o 2 میں charge کیا ہے جی o کا 0 ہے o h پہ دیکھیں minus 1 اب h ہوتا ہے plus 1 o کیا ہوگا minus 2 ہوگا تو یہ minus 1 ہوگا آپ ذرا دیان سے دیکھیں اگر oxygen 0 سے minus 2 ہو تو کیا یہ oxidation ہے یہ تو reduction ہے یہ تو ایسے ہی غلط ہوگی بیٹا o 2 acts as oxidizing agent کیسے آپ دیکھیں یہ o 2 0 سے کیا بن ہے minus 2 یعنی o 2 کی خود کی 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 ہوئی ہے reduction جس کی خود کی reduction ہوتی ہے وہ oxidation کرتا ہے اور جو oxidation کرتا ہے وہ کون سا agent ہے oxidizing agent تو یہ بات کیا ہے صحیح ہے اسی طرح پھر ہمارے پاس ہے charlie h2 is oxidized to water آپ دیکھیں h2 یہ 0 ہے اور h میں plus 1 ہے تو charge کی ہوا ہے بڑھا ہے نا تو کیا ہوئی oxidation ہوئی یہ بھی صحیح ہے delta پہ h2 x reducing agent جس کی خود oxidation ہوگی وہ دوسرے کو کیا کرے گا reduce تو جو reduce کرے گا ہم اسے کیا ہی کہیں ہے reducing agent تو یہ بات بھی ٹھیک ہے تو confirm answer کون سا ہوا alpha question 25 oxidation state of carbon in c2 o4 minus 2 ion is دیکھئے یہ c2 o4 اور overall کون سا charge ہے minus 2 تو دیکھیں o ہوتا ہے minus 2 4 ہے تو minus 8 اب minus 8 میں کتنا add کیا جائے کہ minus 2 ہے لازمی plus 6 تو c2 کا plus 6 ہے ایک c کا کیا ہوگا plus 3 ہوگا تو پھر answer beta question 26 اگر magnesium کا یہ potential اب آپ دیکھئے یہاں magnesium 0 ہے ادھر plus 2 ہے تو کیا ہو رہی ہے oxidation یعنی یہ oxidation potential دیا ہو ہے یہ baromine 0 سے minus 1 تو یہ کیا reduction اس کا مطلب ہم نے اس میں کسی کی جو sign ہے وہ reverse نہیں کرنی کیونکہ ایک oxidation potential دیا اور ایک reduction potential تو بار بار ہم نے discuss کیا کہ e not of the cell کس کے برابر ہوتا ہے e not of oxidation plus e not of reduction تو اب e not of oxidation یہ ہے plus 2 point 3 7 اور e not of reduction پلس 1 point 0 8 جب ہم دونوں کو add کریں گے ہمارے پاس e not of the cell آ جائے گا تو دیکھیں 8 اور 7 کتنے 15 1 carry 0 اور 3 3 3 اور 1 4 ہو گیا اور یہ 1 اور 2 کتنا ہو گیا 3 تو answer آ 3 point 4 5 volt so the answer is alpha question 27 inert electrodes are immersed in a beaker containing silver nitrate zinc nitrate lead nitrate and cadmium nitrate on passing electricity the cathodic reaction first involves the deposition of دیکھیں یہ electrochemical series ہے بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گا دیکھیں ag no 3 میں ag plus z n no 3 twice میں z n plus 2 pb no 3 twice pb plus 2 اور cadmium nitrate cd plus 2 cathodic reaction کا مطلب کیا ہے ہم تو جانتے ہیں cathode پہ جاتے ہیں cat iron اور cat iron نے جا reduction تو reduction تو اس کی ہوگی جس کا reduction potential زیادہ ہوگا تو اب ag plus z n plus 2 pb plus 2 اور cd plus 2 ان کو دیکھیں series کے اندر تو یہ ہمیں نظر آرہا ہے یہ cd ہے اسی طرح یہ ag ہے اس کے بعد یہ ہے zinc اور ایک ہمارے پاس پاس pb تو ان میں reduction potential سب تو وہ کون ہے silver سو دانسر will be charlie consider the following unbalanced equation for the reaction kmno4 with feso4 in the acidic medium in this reaction total number of electrons gained by kmno4 in the balanced equation is دیکھیں بہت آسان سی بات کہ یہ جو kmno4 ہے یہ convert ہو رہا کس میں mn so 4 میں دیکھیں یہ k ہے plus 1 1 o ہے minus 2 4 ہے تو minus 8 اب minus 8 اور plus 1 minus 7 تو پھر mn کیا ہوگا plus 7 so 4 minus 2 تو یہ پلس 2 ہوگا اب آپ دیکھیں جب ہم اتنی سی بات کریں تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ basically اس سے اس میں جب conversion ہوگی تو کتنے electron gain ہوں گے 5 electron gain ہوں گے اب یہ تو کیا تھی reduction اب ہم oxidation والے کو اٹھا لیتا ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہے ف so 4 سے کیا بن رہا ہے fe 2 so 4 hold the rice یہ minus 2 ہے تو یہ plus 2 ہے اب یہ ہوتا ہے minus 2 کتنے 3 تو minus 6 ہوگیا تو fe دونوں ملا کے plus 6 ہوگا تو ایک کیا ہوگا پلس 3 ہوگا اب آپ دیکھئے بڑی important بات یہاں plus 2 سے کیا بن رہا ہے plus 3 لیکن یہ دو fe ہیں یہ ایک ہے تو ہم پہلے اس کو بھی balance کریں اب کیا ہوگا ایک fe lose کر رہا تھا ایک electron تو دو fe کتنے کریں گے دو electron lose کریں اب ایک بات کل بھی ہم نے discuss کی تھی بہت important کہ اگر وچو کسی بھی chemical equation کے جو دو half reaction ہے یعنی reduction half reaction اور oxidation half reaction ان میں جو electrons کی تعداد ہے وہ اس طرح سے ہو کہ ایک میں odd ہو اور دوسرے میں even ہو تو اس کو balance کرنا بہت آسان ہوتا ہے کیسے کہ جس میں reduction ہو رہی ہے اس پوری equation کو جو دوسری equation کے electron ہے اس سے multiply جو دوسری equation میں number of electrons اس سے multiply کر دیتا ہے آپ کے پاس electron کی تعداد آجائے دیکھیں جب اس 2 کو اس 5 سے multiply کریں تو 5 2 10 electron اور اس 2 کو جب اس 5 سے multiply کریں گے تو 5 2 10 electron so the answer will be alpha question 29 the standard electrode potential for the electrode reaction represented by the equation what may be deduced from the information above اب دیکھیں کہتا PB plus 4 x as oxidizing agent اب PB plus 4 کیا ہو رہا ہے reduce plus 4 سے plus 2 بن رہا ہے اور heavy positive مطلب یہ feasible ہے یعنی PB plus 4 کی reduction ہو رہی ہے اب جس کی reduction ہوتے دوسرے کو کیا کرتا oxidize تو یہ کون سا agent oxidizing agent پر یہ oxidizing agent تو تب ہوگا جب ساتھ کوئی ایسا chemical ہو جو reducing agent اس میں تو ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں تو یہ کیا ہو گیا غلط ہو گیا بیٹا PB plus 2 has more polarizing power than PB plus 4 اب PB plus 4 کی polarizing power زیادہ ہوتی ہے PB plus chemical series سے بھی کوئی لینہ دینا نہیں چارلی PB SO4 whole therise دیکھیں کسی بھی طرح سے نہ PB plus 2 کا نہ PB plus 4 کا sulfate سے ایسا فارمولا بن ہی نہیں سکتا یہ تو ایسی غلط ہوگی تو پھر بقی بات answer delta کہ PB plus 2 is more stable than PB plus 4 دیکھ مطلب یہ feasible ہے اب feasible تو تب ہی ہوتا ہے جب product reaction سے زیادہ stable ہوں تو بالکل ٹھیک answer is 4 question 30 coinage metals copper silver and gold are the least reactive because they have اب electrochemical series دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو یہ copper silver اور gold کہاں دکھائی دے رہے ہیں سب سے نیچے اس کے مطلب ان کا reduction potential زیادہ تو بھئی جو metals ہوتی ہیں وہ تو وہ زیادہ reactive ہوتی ہیں جو آسانی سے electron lose کریں مطلب reduction potential کم but oxidation potential زیادہ تو چونکہ ان کے case میں یہ value بالکل اُلٹ ہے اس لئے کیسی reactive ہوں گی least reactive تو answer بیٹا positive reduction question 31 in an electrochemical series elements are arranged on the basis of اب دیکھیں نہ pH کا اس سے تعلق ہے نہ pH کا نہ pk کا یہ تو acidity اور basicity سے ہے تو answer صرف کہ hydrogen scale standard hydrogen electrode کے مطابق answer delta question 32 in which of the following compounds are ions oxidation state of the central atom is plus 3 اب p 2 o 5 ہے sum کیا ہوگا sum تو 0 ہوگا ایک ہو تا ہے minus 2 5 ہے تو minus 10 تو یہ plus 10 تو 1 p کیا ہوگا plus 5 تو 2 ہے تو plus 10 plus 3 پوچھا ہوا تو یہ نہیں ہو سکتا c l o 2 minus 1 دیکھ c l o 2 اور overall جو charge ہے وہ minus 1 1 اگر plus 3 ہوگا تو minus 1 تو plus 3 پوچھا ہوا تھا so the answer is beta question number option Charlie ammonia n h 3 1 h plus 1 3 n کیا ہوگا minus 3 نہیں ہو سکتا اسی طرح delta 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 ہمارے پاس ہے so 4 minus 2 اب جب ہم بات کریں so 4 minus 2 کی اب سب کا sum کیا ہونا چاہے minus 2 ایک ہوتا ہے minus 2 4 ہے تو minus 8 اب minus 8 میں plus 6 add کریں گے تو آئے گا نا minus 2 تو پھر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو پکی بات answer کون سا ہوا پیٹ question 33 some data relating to magnesium and its compounds are as follows standard electrode potential magnesium کا یہ ہے magnesium oxide کا melting point magnesium chloride کا melting point what is the most suitable method for extracting magnesium metal from its ore دیکھیں ہم metal کی وہ اور use کرتے metal کی extraction کے لئے جس کا melting point کم ہو تاکہ اس کو handle کرنا ہمارے لئے easy ہو تو اب دیکھیں کس کا melting point کم ہے magnesium oxide کا یا magnesium chloride کا تو common sense کی بات ہے کہ electrolysis is of molten magnesium chloride تو answer بیٹا question 34 solid potassium helides react with concentrated sulfuric acid according to the following equation یہ equations ہے what is the largest change in the oxidation number of sulfur in each of the compounds ہر compound میں maximum جو change ہے وہ کیا ہے دیکھیں یہاں H2SO4 میں sulfur plus 6 ہے اب یہاں بھی plus 6 ہے تو change کیا ہوگا 6 میں 6 گیا answer 0 اس کا مطلب reaction 1 میں 0 آئے گا وہ جو بھی option بنے گی دوسرا reaction یہاں sulfuric acid ہے plus 6 ہے یہ وی plus 6 ہے پر SO2 میں S plus 4 ہے change کتنے کار ہے 2 کار ہے اب دیکھیں reaction 2 میں 0 کا بھی change نہیں 4 کبھی نہیں تو یہ غلط S minus 2 S 2 S میں اب یہ دیکھیں plus 6 اور minus 2 کا difference کیا 8 تو 8 units کا change ہے اب دیکھیں یہ 2 option بچی تھی اس میں یہ 4 ہے 8 کا صرف اس کے اندر ہے so the answer will be 4 question 35 mark the incorrect statement about electrochemical series دیکھیں with the increase of reduction potential electropositive character of metal decreases بالکل جب آپ اوپر سے نیچے جاتے ہیں تو reduction potential بڑھتا ہے لیکن metal کا electropositive character کم ہو جاتا ہے یعنی lithium more electropositive ہوگا than gold صحیح beta with the increase of reduction potential اوپر سے نیچے reduction potential بڑھ oxidizing power of elements increases اسی لئے تو folorine سب سے اچھا oxidizing agent ہے بالکل every top metal can displace lower on ہر top والی metal lower کو displace کر سکتی ہے جیسے zinc کو copper sulfate کے solution میں ڈالیں تو copper بن جائے گا اور zinc sulfate کیوں کہ یہاں zinc کی ہوگی oxidation اور copper کی کیا ہوگی reduction ہوگی تو یہ بالکل series کے مطابق ہے کہ اوپر والے element کا reduction potential کام جبکہ oxidation potential کیا ہوتا ہے زیادہ اور نیچے والے element کا reduction potential زیادہ ہوتا ہے تو اس کے مطلب zinc copper sulfate کے solution میں سے zinc کو displace کر دے گا اور zinc copper کی نسبت اوپر والا element ہی ہے تو صحیح ہوگیا silver can displace copper in redox reaction اب اگر ہم اسی بات کو ذہن میں رکھ لیں تو آپ دیکھئے یہ پڑا ہو ہے copper اور یہ پڑا ہو ہے silver تو silver displace نہیں کر سکتا کیوں کہ وہ اس ری نیچے ہے نیچے ہے مطلب reduction potential زیادہ ہے تو displace وہ metal کر سکتی جس oxidation potential زیادہ ہو تو پکی بات answer delta best of luck اللہ حافظ